اسلام علیکم ڈیر ویوری اس میں محمد گناری فرم گلوپ سٹیٹ این ویلڈرز میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نیو میٹرسٹری گوجہ خان کی فائلز کو ہم کیسے ٹرانسفر کریں گے اور کیا پروسیجر ہے اس میں تو کافی لوگوں کی قویریز آ رہی تھیں کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس کی جو ٹرانسفر پروسیجر ہے وہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بائر اور سیلر جو ہے ان کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کرائیریہ ہے جیسے اگر میں پہلے سیلر کی بات کروں تو سیلر کے جو ڈاکمنٹس ڈیکوائیڈ ہیں ٹرانسفر کے ٹائم سب سے پہلے تو سیلر اپنا اپنے ساتھ جو ہے ٹرانسفر کے ٹائم اوریجنل فائل لے کر آئے گا ساتھ اپنی جو ہے اوریجنل آئی ڈی کارڈ کی اوریجنل آئی ڈی کارڈ لائے گا اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ کاپی لے کر آئے گا آئی ڈی کارڈ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ریسیرز ہیں جو سوسائیٹی کی طرف سے سوسائیٹی میں انسٹالمنٹس جمع کرائی ہیں انہوں نے یا اس کا کوئی سرٹیفیکٹ ملاو ہے یہ سب چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئے گا اس کے ساتھ جو چوتھی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ ای سٹامپ ایک جو ہے وہ ریڈی کروائے گا جس میں اس میں اوت کمیشنر کی سٹیمپ ہوگی یہ تو سب ہو گیا سیلر کا اس کے ساتھ اگر میں بائیر کی بات کروں تو بائیر کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں بائیر اپنے ساتھ اریجنل آئیڈی کارڈ لائے گا آئیڈی کارڈ کی کوپی لے کر آئے گا اور اس کے بعد اپنے ساتھ پاسپورٹ سائز کی ٹو پکچرز لے کر آئے گا ساتھ اپنے جو ہے نومینی کی آئیڈی کارڈ کی کوپی اور نومینی کا آئیڈی کارڈ لے کر آئے گا اور اس کے ساتھ جن کے پروسیجر میں جو ہے معاملات اگر ٹرانسفر چارجز کی بات کروں تو اس بائیر کے ذمہ ہے ٹرانسفر چارجز بائیر پے کرے گا اور کوئی ڈیوز پینڈنگ ہوں گے جو کلیر نہیں ہے وہ سارے سیلر اپنے ڈیوز کلیر کروا کے دے گا اگر پھر بھی آپ لوگوں کو اس کی ٹرانسفر پروسیجر جو ہے سمجھ نہیں آیا تو میرے نیچے دیئے گئے انہوں پہ مجھے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولی گا ٹھینکیو اللہ حافظ